لیکن دیش میں کہیں سڑکوں پہ کوئی مسلمان یہ کہتا سنائی نہیں دیا کہ ہمارے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ ایک بے گناہ کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے مجھے کوئی نہیں ملا کنیا کماری سے لے کے آسام تک یہ مکار یہ منافق یہ غدار نہیں بولے دیش کا پہلا گرہ منتری جو مسلمان تھا کشمیر سے آیا تھا دو دسمبر 1989 کو شپت لیتا ہے گرہ منتری کی اور انیس جنوری 1990 جو پانچھے دن بعد آنے والی ہے ذرا دن گنیے دو دسمبر 1989 اور انیس جنوری 1990 ماتر 45 یا پچاس دن ہوتے ہیں وہ جہادی وہ اسلامی کا تنگوادی بھارت کا پہلا گرہ منتری مکار اس آدمی نے اس کی دیکھرے کے اندر اس کے راج سے ساڑھے پانچ لاکھ کشمیری ہندو پنڈتوں کو ان کے دھرم ان کے فیت ان کے بلیف کے نام پر پورے جمبو کشمیر سے مار کے کارٹ کے ریپ کر کے بھگا دیا دھائی ہزار لوگوں کو مارا گیا یہ گھٹنا اورنج ایپ کے زمانے کی نہیں ہے یہ گھٹنا 1990 کی ہے لیکن دیش میں کہیں سڑکوں پہ کوئی مسلمان یہ کہتا سنائی نہیں دیا کہ ہمارے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ ایک بے گناہ کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے مجھے کوئی نہیں ملا کنہ کماری سے لے کے آسام تک یہ مکار یہ منافق یہ غدار نہیں بولے آپ کو دو گھٹنایں بتاتا ہوں میں اب تو فلمیں بن رہی ہیں ایک محلہ کشمیری ہندو پنڈت وہ بھی 1990 میں جیسے ہزاروں لوگ بھاگے کچھ کپڑے بھی نہیں تھے سوچئے کہ جو لوگ پانچ یا ساٹھ ڈگری ٹیمپریچر میں رہتے تھے ان کو دلی میں پچاس پچاس ڈگری ٹیمپریچر میں کیا کیا بیماری ہوئی پچھلے تیس سال سے کوئی پوچھنے نہیں آیا کسی نے نہیں پوچھا کہ بھائی یہ کشمیری ہندو پنڈت ان کا کونسا ایسا آروپ اور اپراد ہے انہیں کس لیے بارا گیا کیا کسی کا مارا تھا کیا کسی کی بیٹی کو چھڑا تھا کیا کسی کی نوکری چھینی تھی ان کا ایک ہی اپراد تھا وہ سناتن کے ماننے والے تھے وہ شکشہ میں نمبر ایک تھے وہ دنیا بھر میں اپنا جو ان کا اگیان تھا اس کا پرچار کر رہے تھے ان کو ان کی پہچان کے نوپے مارا گیا وہ آگئے کشمیر میں جو ڈھائی ہزار لوگوں کی حتیائیں ہوئی ہیں میں اس لیے بتانا چاہتا ہوں تیس سال میں جو بات میں نے شروع میں آپ سے کہی کہ جن کی پرورتی 1947 میں نہیں بدلی وہ 2019 میں سٹیزن امنمنٹ بل کے اوپر چرچہ میں اپنی پول کھلوا رہے تھے جو گھٹنا 1990 میں ہوئی ہے آپ ان سے امید کر رہے ہیں کہ انہیں کشمیریت چاہیے انسانیت چاہیے آپ ساتھے ہیں کہ وہ آپ کی بات مانیں گے آپ چاہتے ہیں وہ بھارت کی بات مانیں گے ایک گھٹنا سے اتنی بڑی گھٹنا ہوئی میں ان کو بھی در کنار کرتا ہوں ایک کشمیری ہندو پنڈت مہلا وہ کیسے بھاگ کر کے وہاں سے آئی کچھ دنوں بعد اس کے جو کلیگ تھے ساتھی ایمپلوئی تھے جو اس کے ساتھ کام کرتے تھے انہوں نے فون کیا اور کہا کہ اب سب ٹھیک ہو گیا ہے پردی بھائی کہا سب ٹھیک ہو گیا ہے تم آ جاؤ تم اپنے پچھلے اتنے سمیے کی جو تنخواہ ہے وہ بھی لے لو اس عورت کا بھولاپن دیکھئے اس نے یہ سوچا کہ شاید موب منٹلیٹی کے اندر بھیڑ کی منسکتہ سے شاید یہ پراد ہو گیا ہو یہ کلیگ میرے ساتھ بیس بیس پتیس سال سے نوکری کر رہے ہیں اس نے ان پہ یقین کر لیا وہ محلہ شیری نگر چلی گئی اس محلہ کے ساتھ ان 21 کے 21 ایمپلوئی نے ساموہک بلاتکار کیا اور بات یہیں تک نہیں رکھتی ساموہک بلاتکار کرنے کے بعد اس محلہ کے سارے کپڑے اتارے اور ہاتھ سے جو آرہ مشین تھی اس میں اس کے چار ٹکڑے کر دیے وہ کہتے ہیں ہمیں انسانیت چاہیے کشمیریت چاہیے تمہیں کوئی انسانیت نہیں چاہیے کوئی کشمیریت نہیں چاہیے تمہیں 303 چاہیے یہ دیش میں ایسے لوگ رہ رہے ہیں ستہ پہ قابض ہیں سنسد میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے قانون بنانے والی مشینری کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ستہیں بدلنے سے سب کچھ نہیں ہوگا ملزہنگنہا ملaffle ملزہنگنہا